موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم دوبارہ پروگرام کو وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا یہاں میں جناب نزید صاحب سے یہ وہی لینا چاہوں با کہ کیونکہ ایٹین ایمنمنٹ کے بعد ریونیو کا ایٹ شعبہ صوبائی لیول پہ بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی اس قسم کی امنسٹری یا اس قسم کی کوئی ٹیکس ری فارمز یا ٹیکس اٹریکشن لوگوں کو دینے کے لیے کوئی وہاں بھی سکیم لائے جا سکتی ہے صحیح ہے جناب درست فرمایا ایٹین ایمنمنٹ کے بعد جو سرویسی سیکٹر ہے وہ ان کا ٹیکس سیل ٹیکس خاص کر وہ صبح صبح کے پاس چلا گیا ہے تو اس طرح سندھ ریونیو بورڈ ہے اس طرح پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے کی پی ریونیو اتھارٹی ہے اس طرح اسلام آباد کی اپنی ہے تو ان لوگوں نے ایک سرویس سیکٹر میں میں سمجھتے ہوں بڑا کام کیا ہے خاص کر پنجاب ریونیو اتھارٹی نے تو بہت کام کیا ہے لیکن اس اس میں کام کے ساتھ ساتھ ان پر ایڈیشنل ٹیکس بھی عوام پر بڑا آ رہا ہے تو اگر اس طرح کی ایک قد امنسٹی ان کے لیے ہو کے بھی آپ ایڈیشنل ٹیکس سے یہ آپ کو پینلٹی سے ہم آپ یہ ٹیکس اپنا دے دیں تو اس میں حام نہیں لیں گے تو آ تو سکتی ہے اور اس تاکہ مزید دنگوں کو شامل کرنے کے لیے ان کی بھی تو ہو تو سکتی ہے اب یہ ارباب اقتدار پر ہے ارباب اختیار پر ہے کہ وہ کیا اس سلسلے میں عمل کرتے ہیں لیکن میرحال میرا خیال ہے ہونی تو چاہیے اگر ہے تو اس سلسلے میں ہماری بارز نے بڑی کوشش کیا اور لکھ کے بھیجا بھی ہے کہ پی آر اے کا لاو ایمپلیمنٹ ہوتے ہوتے آؤٹسٹینڈنگ جتنے بن گے لوگوں کے کہ جتنے آؤٹسٹینڈنگ کے سر اتنے ہی ان کی ایڈیشنل ٹیکس اور پنلٹیز ہیں تو اس پہ ہماری لوکل بوڈیز بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کو اس قسم کی امنیسٹی لے آئے کیونکہ سر یہ نیا لاو ہے نیا لاو کو ایمپلیمنٹ ہوتے ہوتے آپ کو پتہ دو چار پانچ سال لگ جاتے ہیں تو لوگوں کا آؤٹسٹینڈنگ اتنا زیادہ ہو گیا جتنا ان کا پرنسپل اماؤنٹ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ان کی پنلٹیز اور ڈیفارڈ سال چارج ہیں اس سے زیادہ لوگ اور بھی شغل ہو اس سے انکرشنڈ بھی ہوگی سر اور لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے بجٹ میں انہوں نے آخری دس دن دیئے تھے اگر آپ پرنسپل اماؤنٹ جمع کرا دیتے ہیں تو آپ کو ڈیفارڈ سال چارج اور پنلٹی ہم بے واف کر دیں گے یہ وہاں صوبائی میں تو بھی ہوگا ہے تو اس کو مزید اس طرح سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریک کرنے کے حوالے سے کیسے کر سکتے ہیں کوارٹرلی سر دے دیں دو تین چار دفعہ لوگوں کو موقع دے دیں کیونکہ بزنس مین کے پاس کیش فلو بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ جون کے انڈ پر اچانک آ کے دس دن میں اتنا کیش فلو نہیں ہوتا کہ وہ اس امنسٹری کو اویل کر سکے تو چونکہ یہ نیا لائر ڈیولپ ہو رہا ہے تو کوارٹرلی بھی دے سکتی ہے گام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے ایف بی آر اور صوبائی لیول پر آپ کی آثارٹیز بنی ان میں کیا ڈیفارمز اور کیا چینجنگز کیا ایمپروو بیٹ یا کپیسٹی بیلڈنگ کس طرح سے ان کی بڑھائی جا سکتی ہے کہ وہ کیونکہ یہ ایک آثارٹی کی طور پر ہوتا ہے اس کو فرینٹلی ہی ہو سکتا جیسے پہلے نظیر صاحب میں شروع میں بات کی تھی کہ ان کا جب 2001 کارڈیننس آیا تو اس کا بیسک وہ یہ تھا کہ اس پہ انٹریکشن کم سے کم ہو اور آج کل کیونکہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے تو اس کا کمپیوٹر اور جو لیٹیس ٹیکنالوجی ہے اس کو کس طرح سے یوز کر کے بہتر طور پر لوگ اس سے مستفید ہو سکے اور لوگوں کو ریسپیکٹ بھی جانا سکتا ہے جو بیسک تھیم تھا دو ہزار ایک آرڈیننس کا سیلف اسیسمنٹ سکیم اس میں یہ تھا کہ کم سے کم انٹریکشن ہو اور شروع میں پانچ چھ سات سال یہ رہا لیکن جیسے جیسے یہ ڈیویلپ ہوتا گیا انٹریکشن کی بجائے اب تو لوگوں کے گھروں میں گھروں میں گھروں میں گھروں میں شروع کیا تھی اس کو کس طرح سے چینڈ کیا سکتا ہے اس میں کوئی لاکہ تو فال نہیں ہے لوگوں کے بیہیوئر کے فال کے ان کی کپیسٹری بیلڈنگ کیلئے کیا اس پہ کہہ کے لاؤ میں تھوڑی امینڈمنٹس میں سمجھتا ہوں ان کو لانی چاہیئے جو بہت زیادہ ایف بی آر کو لائسنس دیا ہے لائسنس کسی بھی ریڈ کر لینا کسی کو بھی ڈسگریس کر دینا ایف آئی آر ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی تو یہ بڑی ڈسگریس ہے ٹیکسپیئر کے لیے کہ ایک ٹیکسپیئر ہے اس کے ساتھ آپ اس قسم کا سلوک کریں تو گورنمنٹ کو چاہیئے کہ کوئی اس پہ کہتے ہیں ریویو کرے اپنی پالیسی پہ یعنی لاوے چینڈنگ کی ضرورت ہے پالیسی میٹر بھی ہے پہلے یہ ریڈز نہیں ہوا کرتے تھے دو ہزار سے لوگ تو یہ تھا اس وقت بھی یہ لوگ کو نیا تو نہیں آیا نا تو پالیسی میٹر اب ایسے کے لیے تو پالیسی میں کوئی کہہ کرتے ہیں چینجز لے کے ہیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہہ کرتے ہیں ریسپیکٹ دینا سیکھیں جی رضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امنسٹریز آتی رہی ہیں اور اب آئندہ بھی مطلعہ اس کو آپ نے کہا کہ یہ پہلے تو بجٹ کے بعد یہ فسیلیٹی دی جاتی تھی کیا اس کو مزید اس کو پرمنٹ فیکٹر بنانا بہتر رہے گا یا جس طرح سے ضرورت کے طاعت یا کچھ پیریٹ کے بعد کرنا وہ زیادہ بہتر نہیں میں نے پہلے بھی عرص کی کہ پرمنٹ تو کسی لاؤں میں اس کو نہیں رکھا جا سکتا ایک تو ہے ہمارے لاؤں میں پرمنٹ سیکشن الیون کے حوالے سے وہ تو ایک پرمنٹ امنسٹی ہے کہ آپ باہر سے پیسے لائیں انہوں نے بے تحاشہ فائدہ اٹھایا ہے اس کا تو اٹھا بھی رہے ہیں اور اس کو بھی میرا حیل ہے ریسٹکٹ ہونا چاہیے اس طرح آپ لیکن اس کا ادروائز ہمیں بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ جو پیسہ باہر سے فاران ایک چینج کی شکل میں آ رہا ہے وہ ہماری ایکانومی کو بہتر کر رہا ہے تو اس لیے وہ کلاس پڑی ہوئی ہے تو پرمنٹ تو نہیں رکھا جا سکتا البتہ اس کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ تو لائے تو جا سکتا ہے اور اس میں جب تک ہم نیٹ ورک میں اترے لوگ نہ جائیں کیونکہ ہمارے تو نیٹ ورک میں پہلے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ٹوئنٹی پرسنٹ سے بھی کم لوگ نیٹ ورک میں ہیں پہلے ٹوئنٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے اس سے بھی کم ہے کہ ایک دس لاکھ یا پندرہ لاکھ لوگوں کا ریٹرن دینا اور ٹیکس دینا تو یہ تو کوئی مناسب نہیں ہے اور پھر اے بی آر کی پالیسی کے انہی لوگوں کو سکویز کیا جائے تو یہ بھی آہ کوئی انجسٹیفائیڈ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اسلامباد میں دیکھیں تو کسی بھی پوشیریہ میں چلے جائیں اگر آپ سروے کر لیں کہ ان میں اگر پانچ ہزار گھر ہیں تو پانچ ہزار جس لیوش جس لائف جو لائف سٹائل ہے ان کا اس کے مطابق کتنا ان میں سے ٹیکس دے رہا ہے ان کا سورس آف انکم کیا ہے تو یہ تو ای پی آر کی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں یہ آپ کی کا سورس آف انکم کیا ہے آپ کے پاس چار گاڑیاں ہیں یہ سورس آف انکم کیا ہے تو وہیں سے آپ کو ڈرادن آف ٹیکس ہونی چاہیے پچھلے دنوں یہ پرپوزل پچھلے ٹیکس میں پرپوزل تھے کہ جو بھی گاڑی لے گا ہے اس قسم کی رسٹیکشن لگائی گئی لیکن انہوں پھر ویٹرا کرنی پڑی گی کہ اس سے اکانومی کا آپ کیا سمجھ اس کو اس قسم کی جب رسٹیکشن لگائی جاتی ہیں جیسے لینڈ پرچیز پہ گاڑی کی پرچیز پہ ٹیکس پیر نہیں ہوگا تو نہیں پرچیز کرسکے گا پھر اس کو بدنا بھی کرنی پڑی ہے تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ اس سے سر فرما رہے تھے ہیں سیکشن ایک سو یارہ کے حوالے سے کہ یہ ایک بلینکٹ قسم کی دیوی ہے گورنمنٹ نے تو فینائنس بل میں اس کی اوپر بھی رسٹیکشن تنگ کر رہی ہے دوسرا پارٹ کیا تھا سر آپ کے قویسچن کا یہ چاہتا تھا کہ یہ اس طرح سے اگر آپ لوگوں کو جو فیسینٹیز دیتے ہیں اس طرح سے گاڑی خریدنے کا ہے یہ تو جو گورنمنٹ نے رسٹیکشن لگائی یہ تو فنڈمنٹل رائٹس کے گئے یہ تو گاڑی تو آپ ورین کے لگے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہے نا کہ آپ ٹیکس پہر ہونا چاہیے اس کا بینیفٹ ہوتا ہے یا اس کا بیرہ خیال ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک ٹیکس کی ریجیم ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ٹیکس پیر نہیں ہے اس سے ٹیکس لیں اس کو فائنل کر دیں تو تو ہوتی ہے نا فائنل نہیں ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے وہ ٹیکس ایڈجسٹیبل ہے آپ ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں جو نہیں کرتا تو نہیں فائنل ہے تو اس کا فائنل کر دیں آپ اس کو ڈبل کر دیں اور فائنل تو اس سے زیادہ ریب نہیں آئے گا پر اس بات آپ اس کو چھوٹ دے دیں کہ جی آپ لیں اور پھر آپ ایڈجسٹ بھی کہیں نہیں کر سکتے تو یہ تو میں سمجھ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی دبردست پروپوزل ہے جو رزیر صاحب نے بھی دی ہے اس کو فائنل کر دیں کہ آپ اس کو ایفٹی آر میں لے جائیں جو آگیا جو ایڈجسٹیبل نہیں ہے ہوتا ہے یہ سر لوگ گاڑی لیتے ہیں پلوٹ لیتے ہیں فائنل نہیں ہوتے ریٹرن فائنل کرتے ہیں اور فنڈ مانگنا شروع کرتے ہیں سرکار سے تو یہ جو ان کا پروپوزل ہے یہ بڑی دبردست پروپوزل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایفٹی آر میں لے جائیں جو فائنل ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے جو نون فائنل ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا ہے اور کیا فیسیلٹیز دی جا سکتی ہے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے اور کیا فیسیلٹیز دی جا سکتی ہے ہر لیول پر لوگوں کو تو سر کوئی فیسیلٹی فیلحال تو نہیں مللی نہیں وہی بڑھانے دی جا سکتی ہے جس سے وہ ٹیکس نیٹ بیا جائے لوگ تو یہ کہتے ہیں بس ہمیں حراس کم کریں یہ جو اس آرڈیننس کا تھیم ہے نا اوریجنل تھیم ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے یہ تو یہاں تو آج ریٹرن فائل کرتے جائے چار دن بار نوٹسز شروع ہو جتے ہیں پھر بدھولنگ کی کمپلائنس شروع ہو جتی ہے پھر ادھر سے آپ کو پی آرے والے آ جاتے ہیں دس میک میں پیچھے لگ جاتے ہیں آپ کے تو لوگوں کے لیے تو کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں جو اوریجنل تھیم ہے اب سر مجھے بدھولنگ ایجن بھی بنا دیا آپ دیکھیں اس اکانومی سسٹم اکانومک سسٹم میں جہاں سرکار خود ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتی میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے بائی افلیکس آف لاو آپ نے یہ یہ بدھولنگ کرنی ہے اور اس کا ریوارڈ کیا ہے میں لوگوں کا ٹیکس کاٹوں گا سرکاری خزانے میں جمع کراؤں گا ہر مہینے میں سٹیٹمنٹ فائل کروں گا اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ سال کے بعد آنڈٹ شروع ہو جائے گا میرا ایک ایک روپے ایک پینی کا حساب ہوگا کوئی اوپ جا لے نا یہ تو گورنمنٹ کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ میں ایک تیسری پارٹی سے ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہا ہوں مجھے ریوارڈ دیں میں نے کروڑ پر ٹیکس کلیکٹ کیا مجھے ٹین پرسنٹ ریوارڈ دیں مجھے ریوارڈ میں میرے بینک اکاؤنٹس اٹیچ کر رہے ہیں میرے آڈٹس کر رہے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کیسے لوگ کہہ کہتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو یہ تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بدھول گا پہلے میں سیلز ٹیکس کی منطلی ریٹرن جمع کروں گا سر پھر میں ون سکسٹی فائیو کی سٹیٹمنٹ جمع کروں گا میں ون فورٹی نائن کی سٹیٹمنٹ جمع کروں گا اور ان میں سے کوئی چیز اوپر نیچے اگر ہو گئی تو سال کے بعد یہ چار ہیں سر چار لاؤز ہیں چار مختلف قسم کے آڈٹس ان کے ہوتے ہیں تو مجھے سال بعد انہوں نے کھڑا کیا ہوگا آئی ٹیو صاحب نے کہ آپ نے یہ غلط کیا اور یہ صحیح کیا تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بھی کوئی سوچنا لے کے آنا چاہیے جو بدھولنگ ایجنٹ ہے نا لوگ کروڑا روپیہ اثر کیلکولیٹ آہ کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو آہ گورنمنٹ کیا آج ہم صبح کے کیس میں آڈٹ میں ہم نے ایک ایک روپے ایک ایک پہنی پہ ٹیکس کٹ آبا انہوں نے کہا جی یہ بندہ دس دن پہلے فائلر تھا تو آپ نے اس سے نون فائلر والا فائلر والا ٹیکس لے لیا ہے یہ سے دس دن پہلے تو یہ نون فائلر تھا اب وہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اس میں سے پوائنٹس نکال کچھ ریو کرنا چاہیے جو جنرل پبلک سے سعداد بڑھائی جائے ٹیکس پیئرز کے دیکھیں جی یہ تو پھر وہی براڈنگ آف ٹیکس والی بات ہے جی جی وہی کیا آپ نے براڈنگ آف ٹیکس کے لیے میر لینے ہیں اور سیریسلی لینے ہیں یہ کاسمیٹک والے کام نہیں کرنے آپ نے سیریسلی براڈنگ آف ٹیکس کرنی ہے اسی میں اس ملک کی ایکانومی کی بقاہ ہے اور یہ کب تک سیلیڈ کلاس اپنا پورا ٹیکس دیتی ہے اس طرح چھپا بھی نہیں سکتی کب تک یہ آپ سیلیڈی یہ والے ان پر ریلائے کرتے رہیں گے یا جو گورنمنٹ کارپوریشن آپ نے فرمایا تو یہ تو جتنا بزنسمن طبقہ ہے ان کو بھی حبل وطنی کا ثبوت دینا چاہیے اور پراپر ٹیکس دینا چاہیے وہ تو خوف کی وجہ سے جیسے آپ نے ہوت پر بھائیا جہاں راز بیٹی اتنی ہے کہ ان کو خوف اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹیکس ڈیٹ بے آتے ہیں اس لیے میں نے مجھے یاد ہے جی 1989 میں مابول حق صاحب نے ایک ون پیج ریٹن جو وہ فرانس منسٹر سے مابول حق صاحب انہوں نے ون پیج ریٹن دی تھی جس پر ایڈریس اور نیٹ انکم تھی اور اس سال ریونیو دیکھیں پچھلے سالوں سے زیادہ کلیکٹ ہوا تھا جتنا آپ فرینلی ہو جائیں گے اتنا آپ زیادہ ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ وربابی اختیار پر ہے 2001 کا جب آڈین انس آیا اور دس سال تک جب یہ سلسلہ نہیں ہوا تو لوگ ٹیکس لیٹ بڑھا اس وقت سر اس وقت گورنمنٹ کا بالکل فرینلی اسپیشلی جو لوگ ہمارے پاکستانی بھائی 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 سے پیسے لارہے ہیں اب ہمارے پاس میں وہ دن سر کو بتا رہا تھا ایک بندہ سر کہہ کہ بھائی سے اپنے سارے ریسٹورنٹ چیزیں بیج کے پاکستان پیسے لے گیا وہاں سے اس نے اپنے ایچ ایس بی سی بینک سے ایچ ایس بی سی اور بارکلیز دو بینک تھے ان بینکوں سے پیسہ یہاں ٹرانسمنٹ کیا باقاعدہ طور پر کہہ کہتے تھوڑ بینکنگ چینل آیا یہاں بیٹھے ایف بی آر کے ایک آفسر نے اس کو اتنا حراس کیا اس کو پروسیکیوشن کے نوٹس جاری کر دیئے کہ تم نہیں آگے تو میں یہ کر دوں گا تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ کو تھوڑی فرنڈلی مہیر لینے کی ضرورت ہے تو بیسیکلی نکلا آس میں سے کچھ بھی نہیں لیکن اس بندے کو انہوں نے اتنا ایریٹیٹ کیا وہ پشاور سے ادھر آئے اور پھر اگر ایک قد پیشی پر آگے پیچھے ہو جائے ایک سوئے کانوے کے نوٹس جاری کر دینا تو گورنمنٹ کو چیئے کہ ابھی ساکھوں ٹیکس پیر بنائی نہیں تھا جو ڈیلیں گا آپ کرنے کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس کو دیو ریسپیکٹ ڈیو ریگارڈ اور سپیشلی صاحب جو باہر سے پیسے لکھا ہے وہ تو بڑی بلسنگ ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت بہرباری سے آپ جناب شکریہ جناب آپ لوگوں کا بہت شکریہ ناظرین ہم اس کے ساتھ امیجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ آہندہ ٹیکس آر عوام کے نیکس اپیسیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تینکیو گر بچ تینکیو گر بچ